ایک طرف سے زکاة الفطر دے گا نافر انتلال ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ 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 عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ صدقت الفطر دیا کرتے تھے کس کی طرف سے عن جميع اہلی اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے کبیریہم و صغیریہم چاہے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہیں گھر کے بڑے ہوں جیسے عمر دراز لوگ بھی ہوں اگر ماں تحتی میں ہوں کہ ایک انسان کمائی کر رہا ہے اور اس کے والدین وغیرہ ہیں یا گھر کے دوسرے لوگ ہیں ان کی طرف سے وہ دے سکتا ہے یا اسی طرح سے اولاد میں چھوٹے بچے ہوں یا بڑے ہوں ان کی طرف سے بھی دے سکتا ہے کبیریہم و صغیریہم عم من یعول کہ جن کی سرپرستی ان کی ذمہ داری تھی کہ ان کے یعنی مات ہے تو بچوں کو سنبھالیں یا بڑے بھی ہیں جو ان کی نگرانی ان پرسی تو جو بھی ان کی کفالت میں تھے ان کی طرف سے صدقت الفطر عبداللہ ابن عمر صحابی دیا کرتے تھے وَعَنْ رَقِيطِهِ اور جو ان کے غلام تھے وَعَنْ رَقِيطِ نِسَائِهِ اور ان کی بیویوں کے غلام تھے ان کی طرف سے بھی یہ صدقت الفطر دیا کرتے تھے امام الدار قطنی نے اس کو روایت کیا ہے اور شیخ الالبانی نے اروع الغلیل میں اس کو صحیح موقوف کہا ہے یعنی یہ صحابی کا عمل ہے لیکن سنت کے اعتبار سے صحیح ہے موتبر ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان اگر اپنے ماتہتوں کی طرف سے صدقت الفطر دے دے تو یہ کافی ہے یا اسی طرح سے ایک شوہر بیوی کی طرف سے دے چاہے بیوی کے پاس مان ہو شوہر اگر بیوی کی طرف سے صدقت الفطر دیتا ہے تو یہ کافی ہو جاتا ہے اس لیے کہ انجمی اہلی ہی یہاں پہ انہوں نے کہا کہ اپنے سارے گھر والوں کی طرف سے یہ دیتے تھے یہاں تک کہ بیویوں کے غلاموں کی طرف سے بھی صدقت الفطر دیا کرتے تھے بخاری کی روایت میں اس طرح ہے نافرم تلالے فرماتے ہیں فَكَانَ اِبْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّى اِنْ كَانَ لَيُعْطِي عَنْ بَنِيَّ کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بڑے سب کی طرف سے اپنے گھر میں جو بھی تھے چھوٹے بڑے سب کی طرف سے صدقت الفطر دیا کرتے تھے یہاں تک کہ میری اولاد کی طرف سے بھی دیا کرتے تھے یعنی یہ نافرم تلالے ابن عمر کے آزاج کیوئے غلام ہیں تو نافرم تلالے ان کی جو اولاد ہے ان کی طرف سے بھی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقت الفطر دیا کرتے تھے اس لئے کہ یہ انہی کی سرپرستی میں تھے اس کو امام البخارین کتاب الزکاہ میں روایت